آج میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پر ہی غیاب کے سامنے جس میں قدا تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ ڈٹ جائیے جم جائیے ان چیزوں کے اوپر جن چیزوں کے لیے آپ کو سکم دیا گیا ہے یہ آیت قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ہے آپ اسے اس طریقے پر سمجھیں کہ بچہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی ربط نہ ہی ہوتا کوئی جوڑ نہ ہی ہوتا بات ضرورت سے زیادہ لمبی ہو جاتی ہے یا ضرورت کے اعتباد سے مختصر ہو جاتی ہے لیکن جس وقت کو اوپر وہ جوان ہو جائے اور اس میں شعور پیدا ہو جائے اور اس میں عقل پیدا ہو جائے کیا اب اس کی باتوں کے اندر بے ربطی نہیں رہتی بات مکمل ہوتی ہے اور ضرورت سے مطابق ہوتی ہے بے تجافل کی آپ گستگو سنیں تو اس کے اندر کوئی ربط نہیں ہوتا مشہور مقولہ ہے کہ سوال ادھ گندم جواب ادھ جو کہ کسی سے پوچھا گیا تھا کہ کیوں کا بھاؤ کیا ہے تو اس خدا کے بندے نے جواب تندر بتایا کہ جوان کا یہ باہ ہوئے حالا کہ سوال گندم سے مطالب تھا اور جواب کے رہا تھا وہ جوان سے مطالب تھا لیکن عالم کی گستگو جو ہوگی وہ بھرکور ہوگی اور معنی خیض ہوگی اور اتنی ہی ہوگی جتنی کی ضرورت ہے نہ ضرورت سے سائد ہوگی اور نہ ضرورت سے کم ہوگی پھر اس کے بعد عالم کے کلام جن پر اختصار بھی آ جاتا ہے گستگو مختصر ہو جاتی ہے گی وہ کلام کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے گی کہ کم ہو ضائد نہ ہو لوگوں کو اکتانے والا نہ ہو اور ایسا مختصر بھی نہ ہو کہ کسی کے پلے کوئی بات ہی نہ پھرے اور کچھ سمجھ میں بھی نہ آئے جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا ہی اس کے گفتگو کے اندر جچاؤ ہوگا اس کی گفتگو مناسب ہوگی بروقت ہوگی برنقل ہوگی اب کیا خیال ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ سردار جو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور آپ کا کلام تو مظہر قلن کمالات نبوت ہوگا کہ آپ تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں تو ایک نبوت اور ایک رسالت اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات نبوت اور کمالات رسول رسالت وہ کمالات ہر ہر گوشت اندر نمائع ہوں گے لوگوں کو تلقین میں بھی نمائع ہوں گے تولیق میں بھی نمائع ہوں گے دعوت میں بھی نمائع ہوں گے سکر میں بھی نمائع ہوں گے آپ کے کردار میں بھی نمائع ہوں گے اور آپ کے جلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سونے اور لیٹھنے یہاں تک کہ جو آپ بات چیت کریں گے اس بات جیت کے اندر بھی ان کمالات کا پوری طریقے کو اوپر اظہار ہوگا اور ظہور ہوگا پھر آگے بڑھ جائیے خدا تعالیٰ سے کلام کو دیکھئے تو خدا تعالیٰ سے سلام ان کے شایانشان ہوگا اس میں اختصار بھی ہوگا اس میں ضرورت کے مطابق انداز بھی ہوگا نہ ضرورت سے زیادہ کوئی چیز ہوگی اور نہ ضرورت کو باقی رکھنے والی کوئی چیز ہوگی اگر خدا تعالیٰ اپنے تدشایان شان کلام فرمائے تو یہ دنیا جو عقل مندوں سے بھری پڑی ہے جو اہل علم سے بھری پڑی ہے جو اہل فکر سے بھری ہوئی ہے جو اہل سیاست سے بھری پڑی ہے جو اہل دانش سے بھری پڑی ہے جو اہل تجربہ سے بھری پڑی ہے گی وہ بھی قدام تعالیٰ کے سلام کو سمجھ نہیں سکتے حضرت حق جلہ مشتقوں نے پہلحی فرما دیا علف الامیم تمام علماء آجز ہیں اس کے حل کرنے سے اور علماء تو ایک طرف بہے بہے مفسرین جنہوں نے قرآن کے حل میں اپنے عمریں صرف کر دیں اور اپنا علم صرف کر دیا وہ بھی علف الامیم کو حل نہ کر سکے اہل دانش حل نہ کر سکے اہل دینش حل نہیں کر سکے بڑے بڑے مجدد حضر نہیں کر سکے بڑے بڑے غوث حل نہیں کر سکے بڑے بڑے اہل کمال حل نہیں کر سکے اور جنہوں نے علف الامیم یہ اسی طرح سے جیلوں کو حل کرنے کی کوشش کی وہ زیادہ سے زیادہ اتقل پچو باتیں ہیں تحمینی باتیں ہیں ذنی باتیں ہیں ایک ایسی جیل ہے جس کو یوں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعی علف الام کی تشریق ہے مثلا حضرت ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے جو صحابی ہیں اور صحابی بھی اس جان کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خصوصی دعا انعائی فرمائی کہ اے اللہ انعائی قرآن مجید کی سمجھ عطا فرما انہوں نے فرمایا کہ میں علف الام کا مفہوم جانتا ہوں اس کا مطلب جانتا ہوں جب دریافت کیا گیا کہ حضرت اس کا مضمون بتا دیجئے فرمایا کہ علف سے اشارہ ہوئے گا انہ کی جانب لام سے اشارہ ہوئے اللہ کی جانب اور فرمایا کہ یہ مطلب ہے کہ میں خدا تعالی ہوں اور میں نے یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنادل کیا اب خدا جانے یہ مضمون بھی ہے یا یہ کہ یہ حضرت ابن عباد کی ذاتی رائے اگر یہ معنی علف الام کے واقعی اور حقیقی ہوتے تو کوئی اختلاف نہ ہوتا سب کے سب تسلیم کر لیتے لیکن چونکہ اختلاف چلا آ رہا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ علف الام نیم کا جو مطلب حضرت ابن عباد سے متعجن کیا یا بیان کیا وہ آخری مطلب نہ ہی قطعی مطلب نہ ہی یہ تو خدا تعالی کا کرم ہیں ان کی رحمت ہے ان کا فضل ہے کہ انہوں نے اپنے شان سے اتر کر کلام کیا اور ہماری شان کے مطابق کلام کیا اگر کبھی کو وہ کلام کر لیتے اپنے شان شان تو کائنات قرآن مجید کے ایک لفظ کو بھی نہ سمجھ باتی اور قرآن مجید کا کوئی پحلو بھی ان کے لیے کھلو ہوا نہ ہوتا اب حضرت عق جلہ مجدخو کے کلام میں اختصار بھی آ گیا مختصر بھی ہو گیا اور ضرورت کے مطابق بھی ہو گیا کشر یہ کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ تو قیامت آ جائے گی لیکن خدا تعالی کے بیان کردہ چیزوں کا مضمون کافی نہیں ہوگا حافظ ابن تیمیہ کے مطالق ان کے حالات میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کی تو مدت گزر گئی لیکن سورہ فاتحہ کی تفسیر مکلم نہیں ہوئی اس پر ہمیں کبھی یقین نہیں آتا لیکن ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا جوبن میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی علیہ السلام جن کا قرآن مجید کے اوپر ہاشیہ ہے اور سعودی گورنمنٹ نے اس کو چھاپا ہے ہندوستان میں بھی وہ چھپا بار بار پاکستان میں بھی چھپا حضرت علامہ عثمانی نے ایک مرتبہ قرآن مجید کی تفسیر جوبن نشروع کی سورہ فاتحہ کے اوپر تین محنے تک بولتے رکھے اب یقین آ گیا کہ ابن تیمیہ کا متعلق جو ان کے حالات اندر بات لکھی ہے وہ واقعی طور کو اوپر صحیح ہے واقعی کے مطابق ہے جب جوبن کا ایک عالم سورہ فاتحہ پر تین محنے تک گفتگو کر سکتا ہے اور مضمون بورا نہیں ہوا تھا لیکن ابن تیمیہ ان کا تو علم بڑا اونچا ہے اگر وہ گفتگو کریں تو اور وہ گفتگو نہائیت لمپی ہو جائے اور پھر سننے والے اس کو بیان کریں اس میں تاجب کیا ہے ایسی چیزیں جو بھرپور ہوں اور الفاظ ان کے مختصر ہوں کونہ جوا میں خلق کلم کہا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے بعد امتیادات عطا فرمائے میری بعد خصوصیات ہیں جو دوسرے انبیاء کو بھی نصیب نہیں ہوئیں فرمایا کہ مجھے خدا تعالی نے کلام تندر یہ شان عطا فرمائی کہ بات مختصر لیکن اس کی تفصیر اس کی تفصیل اس کی تشریح دفتر کے دفتر ذرکان آخدون نے فرمایا کہ تمام کائنات میرے لئے مسجد بنا دی گئی مسلمان مسجد کا محتاج نہیں جہاں پر بھی وقت نماز آ جائے وہیں پر وہ اپنی نماز آدھا کر سکتا ہے کوئی مندر کا محتاج کوئی گردوار کا محتاج کوئی گرجہ کا محتاج مسلمان مسجد کا محتاج نہیں پوری زمین اس کے لئے صحیح دا دا ہے پوری زمین اس کے لئے مابد ہے جہاں پر بھی نماز پہل دے پھر دوسری چیز تحارت کے لئے سب سے بڑی چیز جو تھی وہ پانی تھا پانی نہ ہو تو وصول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی میرے لئے پاک کرنے والی بنا دی گئی آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی کو دف سال تک پانی محصر نہ آئے تو وہ مٹی خیصے تیمم کرتا رکھے اپنی نماز بھی پہتا رکھے تلاوت بھی کرتا رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر بھی تصویب بھی ذکر بھی ہر عبادت ادا کی جا سکتی ہے تو ایک خاک شان کلام میں آگئی جواد اور کلم کی اردو کے اندر اگر کوئی شاعر ایسا شعر کہے جسے دیکھ کر یوں خیال ہو کبھی ہم بھی کہہ لیں گے اگرچہ ہم نے شعر کبھی نہیں کہا لیکن جب کہنے کے لئے بیٹھے تو قیامت آ جائے گی اس جیسا شعر نہیں کہا جا سکتا غالب نے کہا ہے موت تا ایک دن مقرر ہے نید پھر کیوں نہیں آتی اب بھٹکلی یوں کہیں گے ہمارے مولانا عبد المتین جب کوئی ان سے کمال کیا ایسا شعر تو بھی کہہ لوں گا بھی لیکن جس وقت پر کہا جائے کہ آپ کہہ دیئے جیسا شعر بس قیامت آ جائے گی ایسا آسان شعر اور اتنا پرمانا شعر کوئی کہنے کی سکتا اسے کہتے ہیں سحل ممتنا کہ ہے تو بڑی آسان چیز لیکن جب کہنے کے لئے بیٹھو تو ناممکن اس کا جواب دینا یا اس کی نظیر پیش کر دینا یہ آیت فتقم کما امرتا اونہ ہی آیات میں سے ہے کہ جس کو جواب میں کل کلم کہا گیا خیدہ آن حضور کو حکم دیا گیا کہ آپ ڈک جائیے اس چیز کے اوپر جس کا کہ آپ کو حکم دیا گیا دو چیزیں ہیں ایک ہے بیتکلفی اور ایک ہے بے عدبی بے تکلفی مطلوب ہے بے عدبی کی ممانعت ہے پاکستان میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا عبداللہ صاحب اب جو تحریف کے تحفظ قدم نبوت کے امیر اور امام ہیں حضرت مولانا خان محمد صاحب ان کے شیخ تھے حضرت مولانا عبداللہ صاحب وہ تارکوم دیوبن کے فادل تھے اور نقش بندیا سلسلے کے اندر بڑی ان کی حیثی تھی سرحین تشریف لائے جوبت تو ان کے پاس بیدہ نقشی تھا میں بھی پہنچ گیا سرحین ان سے ملاقات کرنے کے لیے اثر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا مجھ سے دریات فرما کہ شاہ صاحب چائے پیئے گے منقا کے سرور چائے پیئے گے حضرت یہ تو چائے کا وقت ہے اور اب معمولاً اس وقت چائے پیتے ہیں تو فرمایا جب بے تکلف زیستن خوش زیستن کہ بے تکلفی کے ساتھ آدمی رکھے یہ واقعی طور پر واقعی بہتر انداد ہے حضرت معاند خانوی علیہ الرحمن بار بار لوگوں کو متوجہ فرماتے تھے کہ بے تکلف رہو لیکن گستاف نہ بنو اور ایسا عدب نہ پھرو کہ دوسرے آدمی کے لیے موجب پریشانی تھانے بون کے اندر ایک بہت بڑے عالم تھے نماز جمعہ پڑھ کے چلے جوت ان کے اپنے ہاتھ کے اندر تو ایک معتقید نے کہا سیحاتی معتقید نے آجی لاو آپ نے جوتے مجھے دے دو تو انہوں نے کہا کہا بھئے کیا بوجھ ہیں جوتوں کے اندر میں ہی لے کے چلوں گا وہ کدے ہاتھی نے چاہا کہ یہ خدمت تمہیں انجام دوں چنانچہ اس نے ایک تو حضرت کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے ان کا جوتا لینے کے لیے اتنے زور سے چھٹکا دیا کہ حضرت پتھر پر گرے پتھر پر گر کر پہشانی پھون گئی تمام کی تمام ہمارے داکھوم دوبت تو استاذ الاساد ازا مولانا محمود حسن صاحب جن کا نقو شیخ الحلق ہے طلبہ کے ساتھ بڑا کی معاملہ شفقت کا تھا جیسا باپ کا معاملہ اولاد کے ساتھ تو ایک مرتبہ طلبہ نے کہا جمعہ کے دن حضرت آج تو یوں جی جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ چل کے نہر کے اوپر غسل کریں فرما روی چلو اب وہاں جب پہنچ گئے اور نہر میں اتر گئے تو ایک پتھان طالب لمبا ترمدہ جوان موڈا ہٹا کٹا کہنا تھا جی حضرت آپ کی کمر مطلعہ کو جی چاہتا ہے تو میل اتار دوں حضرت نے فرمایا کہا جو تم اپنا شوکورہ کر لو وہ اس خدا کے بندے نے ریتہ اٹھا کے حضرت کی کمر کے اوپر رکھ کے اور جو رگڑا پوری طاقت کے ساتھ دیا اب حضرت کی عمر ستر سے زیادہ اور یہ نو جوان تمام کمر چھل گئی مگر وہ اپنے شوک میں اور اپنی محبت میں برابر رگڑے دیا جا رہا برابر رگڑے دیا جا رہا اور حضرت اس خیال سے کہ جو کچھ کر رہا ہے محبت میں کر رہا ہے اگرچہ محبت کا صلیحہ نہیں جب وہاں سے چل دیئے اب خیال یہ ہوا کہ اگر اس نے محبت المتین کو رگڑا دے دیا تو یہاں قیامتی برپا ہو جائے گی میں نے تو برداشت کر لیا دوسرا تو کوئی برداشت نہیں کرے گا جوپن میں جب داخل ہو رہے تھے حضرت تو کچھ کسان بیل دے کے جا رہے تھے ایک بیل کی گردن کے اوپر تمام خارش اور زخم پک گئے تو وہی تعلیم بولا کہ حضرت دا بیل کے خارش ہو رہی ہے فرماہا کہ نئے خارش ہے کپی اور کیا فرماہا کہ کسی پتھان نہیں رگڑا ہوگا اب حضرت نے گویا کے تلقین فرمائی کہ خدمت بھی کرو تو خدمت گندر بھی ایک انداز ہونا چاہیے بعد بے تکنفی گندر ہو لیکن دوسرے کا پورا خیال رکھتے ہوئے میرے والد مرحوم کے خصوصی شاگر حضرت مولانا بدر حانم صاحب جنہوں نے ان کی بخاری کی تقریر کو عربی گندر مرتب کیا لکھا کہ ایک مرتبہ میں حضرت شاہ صاحب کے ساتھ سفر میں جو پہر کے وقت میں شاہ صاحب قیلولہ کرنے کے لئے لیٹ گئے امہ اس خیال سے تو استاد لیٹے ہوئے ہیں ایک کونے میں اسی کمرے کے اندر بیٹھ گیا بلکل خاموس جو آکر تھوڑی سہر میں شاہ صاحب نے میری طرف گرمٹ لی اور دیکھا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو فرما آکھ بھائی لیٹ جاؤ اور پھر اس کے بعد ایک عربی کی مشبور مثال پہی جس کا مطلب یہ تھا کہ بے عدبی بری چیز ہے لیکن بے تکلفی بری عمدہ چیز ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے عدب تو قطعا نہیں ہے لیکن بے تکلف ضرور ہے ہاں اتنی بات اور یاد رکھیو اگر بڑوں کے ساتھ بے تکلفی کرنا ہو تو مجلس بھی خاص ہونی چاہیے یہ نہیں کہ مجلس آم اب اگر کوئی سڑک پر جا رہا ہو اور اپنی بیٹی کے ساتھ وہیں پہ چھر چھار شروع کر دیں چھوٹیاں بھرنے لگیں اور پھر کسی کے کہنے سننے اور تم جانے پر کہنے لگیں کہ یہ تو میری بیوی ہے ظالم بیوی کا مطلب ہونے کا یہ تھوڑی ہے کہ تو سڑکوں کو اوپر اس کے ساتھ چھر چھار شروع کر دیں یا سڑکوں کو اوپر تو اپنی بے تکلفی کا مظاہرہ شروع کر دیں اس کا کوئی موقع ہے مناسب جگہ ہونی چاہیے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک مرتبہ تنہائی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں کوئی دوسرا نہیں تھا دریافت دیا کہ یا رسول اللہ ویسے تو آپ کی شان آپ کی شان ہے لیکن ایک چیز ہے جو بدافر میری عمر میں اور آپ کی عمر میں کوئی بڑا فرق تو ہے نہیں تھوڑا فرق موجود ہے لیکن اس فرقوں کے باوجود میں تو ابھی ہٹا کٹا موٹا تادا بدفتور جوان میرے بال کوئی سفید نہیں ہوا میری دائی بھی سیاہ ہے اور میرے سر کے بال بھی سیاہ ہیں اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی ریش مبارک میں بھی بال سفید آ گئے اور آپ کے سر مبارک کے بھی بال سفید ہو گئے بے تکلف میں سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ مجھے قرآن مجید کی اس آیت میں بوہا کر دیا یہ ہی آیت جس میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈن جائیے اس چیز کے اوپر جس تا آپ کو حکم دیا گیا اس واقعے سے اتنا تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ آیت کتنی خوفناک ہیں آیت کتنی عظیم الشان ہیں آیت میں مطالبہ کتنا اہم ہیں آیت میں جو حکم دیا گیا وہ کتنا کچھن ہیں اب یہ تفصیلات کل آئندہ کو آخر دامانا الحمدللہ رب العالمين نادر تقاریر شہرہ کے آواز میں منتخب کلام کے دو منفرد سلسلے ندعو الاسلام کے سرسیریز اور کاروان سخون کے سرسیریز ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری دار المعارف عمین الدین روڈ منیر آباد بھٹکل ین کے پن کوڈ نمبر پانچ آٹھ ایک تین دو سفر انڈیا ای میل کا پتہ منیری ایڈ ہات میل ڈاٹ کام